السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ ہم بستری سے پہلے قوت باہ بڑھانے والی گولی یعنی مردانہ طاقت کو بڑھانے والی گولی کھانا کیسا ہے بہت اچھا سوال ہے اور آج کے دور میں اس طرح کی گولیاں میڈیکل پر آسانی کے ساتھ مل بھی جاتی ہیں اور بہت سارے لوگ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں ہمارے لئے مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کا استعمال درست ہے یا نہیں ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے کسی بھی عالم یا کسی بھی مفتی سے آپ اس مسئلے کے حوالے سے پوچھیں گے کہ وہ ایسی گولیوں کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں تو بلا شبہ و بلا جھجہ کو وہ کہے گا کہ ہاں شرعی اعتبار سے ایسی گولی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کر سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ میڈیکل کی دکانوں پر یہ مل بھی جاتا ہے لیکن ایک چیز کا آپ دھیان میں رکھئے کہ جو ہم انگریزی گولیاں کھاتے ہیں اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت رہتا ہے کسی ایک فائدے کے لیے تو ہم اس گولی کو استعمال کر لیتے ہیں یا کوئی اور گولی لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت سارے رہتے ہیں جو آپ گولیوں کے اوپر لکھے ہوئے گائیڈ کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں وہاں پڑھ کر جان سکتے ہیں یاد رکھ لیجئے کہ اگر اس طرح کی کوئی گولی استعمال کرتا ہے تو بلا شبہ وہ جائز ہے لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی موجود ہے لیکن مقصد کیا ہے اس گولی کو استعمال کرنے کا اگر یہ مقصد ہے کہ آپ کے اندر مردانہ کمزوری ہے اور گولی کھاتے ہیں تاکہ جس طرح آپ کے خواہش پوری ہو رہی ہے اسی طرح آپ کے پارٹنر کی بھی خواہش پوری ہو جائے تو بلا شبہ یہ تو جائز طریقہ ہے لیکن اگر مقصد یہ ہے جیسا کہ ہوتا یہ ہے کہ اس گولی کو کھانے کے بعد انزال دیر میں ہوتا ہے تو اگر اس طرح کا مسئلہ ہے کہ انزال دیر میں ہو اور آپ کا جو پارٹنر ہے وہ پریشان ہو جائے یعنی مقصد پریشان کرنا ہے تو پھر اس کے حوالے سے مسئلہ ضرور ہوگا کیونکہ آپ کسی کو پریشان نہیں کر سکتے اس کے حوالے سے آپ سب سے بہترین چیز یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں یہ وقتی طور پر فائدہ کرتے ہیں آپ معلومات لے سکتے ہیں کہ ان دوائیوں کا جو ان دوائیوں کے استعمال کا جو اثر ہوتا ہے وہ خاص وقت تک کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے نا اس دوائی کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو آپ کیوں نہ ایسی چیزوں کا استعمال کریں کہ جو آپ کو زیادہ مضبوط بنائے اور دائمی طاقت پہنچائے جیسے بادام کا استعمال کریں کاجو کا استعمال کریں انجیر کا استعمال کریں کشمش کا استعمال کریں اسی طرح فروٹ وغیرہ میں جو طاقت کو بڑھانے والی چیزیں ہیں ان چیزوں کا استعمال کریں تو جسم میں بھی طاقت پیدا ہوگی مردانہ طاقت بھی پیدا ہوگی اور انشاءاللہ العزیز اس طرح کے جو پرابلم ہے سرعت انزال کا کی جلدی فارغ ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اس طرح کی گولیاں کھانے کی نوبت آتی ہے انشاءاللہ آپ جو ہے نا فروٹ وغیرہ کا یا جو ہے اس طرح کے کاجو بادام انجیر ان چیزوں کا استعمال کریں گے تو قوت باہ میں ضرور اضافہ ہوگا ایسے چیزوں کا کوئی سائل ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا ہے تو آپ ان چیزوں کا استعمال کریں یا پھر آپ کسی طبیب کے پاس جا کر اس کے حوالے سے معلومات لے لیں انشاءاللہ وہ بہترین معجون بھی دیں گے جو آپ کو وقتی طور پر بھی فائدہ کرے گا اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کو دائمی طور پر بھی فائدہ کر دے گا تو ایسی دوائیوں کا آپ استعمال نہ کریں جو نقصان کریں ہاں ایسی چیزیں استعمال کریں جو آپ کو فائدہ بھی دے دے اور جس کام کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں اس کام میں بھی وہ مفید ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ